یہاں پر زیاؤدین سے لے کر مجاہد چورنگی تک جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات تھے اس کو اس وقت ختم کیا جا رہا ہے یہ توڑے 45 سال پرانی عبادی ہے یہ اس بیچ میں ایک مسجد بھی آ رہی ہے جسے ربیوول کے بعد شہید کر دیا جائے گا یہاں اسلام علیکم جی چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں نورت ناظمباد واحد کولنی پر موجود ہوں اور یہاں پر زیاؤدین سے لے کر مجاہد چورنگی تک جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات تھے اس کو اس وقت ختم کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے اس سارے مکانات دکانوں کو توڑا جا رہا ہے اس وقت حکومت کی طرف سے ہیوی مشیندریز یہاں پر بیجی گئی ہے اگر آپ میرے ایک اپ میں دیکھیں تو وہ صبح سے اس کام کو تیجی سے سر انجام دے رہے ہیں اور یہاں جتنے بھی مکانات تھے اس کو توڑا جا رہا ہے کل رات کو علاقہ مکینوں کو نوٹیز دی گئی اور کہ بس آپ صبح تک اپنے گھر بار خالی کر لیں زیادہ تر لوگوں نے تو گھر خالی کر لیے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے قیمتی سامان بھی اس وقت توڑے جا رہے ہیں اس وقت یہاں کے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے سر اسلام علیکم علیکم اسلام انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ نوٹیز وغیرہ کب آپ کو ملا تھا نوٹیز نہیں ملا یہاں دکانوالوں کو دیکھے گئے ہیں پیچھے گھر والوں کو نہیں دیکھے اور پھر ان کو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ پورا ڈاکٹر آسم کا پورا اسپتال نالے کی اوپر بنا ہوا ہے دیاودین پہ وہ نہیں توڑا اس کے پورے مشینری باہر پڑی ہوئی ہے سرفیس روڈ پہ وہ نہیں اٹھائی غریبوں کے اوپر ظلم ہے اور غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں یہ ملک امیروں کا ہے غریبوں کا نہیں اس کے بدلے کچھ ملے گا یا نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی نہ دے رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں وہ ڈنڈے مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں یہ مر رہا لو بچوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا صبح سے یہ توڑے جا رہے ہیں ڈاکٹر آسم کا پورا گھر نالے کی اوپر پورا اسپیٹل زیاودین جو ہے نالے کی اوپر بنا ہوا ہے کینسر آسپیٹل اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو ہے غریب آبادی ہے جو ہے یہ توڑے 45 سال پرانی آبادی ہے یہ اب یہ راشن شعب کے کارڈ کے ان کے لوگوں کے پر راشن شعب کے کارڈ پڑے میں 45 سال پرانے پر کوئی نہیں غریب کی کوئی سنائی نہیں ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر آسم اور اس کے اہل خانہ بھی کینسر کی حالت میں مریں کیونکہ یہ ان کو ایک خاندان کو بچانے کے لیے پوری لاکھوں کی آبادی کو خراب کر رہے ہیں اور آج سے نہیں آج یہ 20 سال پہلے کرتے ہمیں افسوس نہیں ہوتا 40 سال پہلے کرتے لنڈی کو تلچورنگی پہ انہوں نے یہ وہ والا معاملہ کیا ہے جو ان کو سزا ہونی شاہی ہے لیکن بس اللہ تعالی ان کو سزا دے کیونکہ وہاں پہ لیس مکانات اور دکانات سب گرا دیئے 50-60 سال پرانے اور ان تمام لوگوں سے لگتا ہے کہ خصوصی انتقام لے رہے ہیں اور پارٹی بیس پہ پتہ نہیں کس بیس پہ لے رہے ہیں شاچہ مجھے یہ بتایا کہ یہ واقعی یہ جگہ غیر قانونی دیا بسے سے یہ یہاں پہ میں لنڈی کو تلپے رہتا ہوں لیکن یہ بھی ان کو ایسا چاہیے کہ ان کو متبادل دیں کیونکہ ان کو پہلے سے ہٹانا چاہیے تھا اب یہ 45 سال بعد ہٹا رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور یہ طور پر ہٹانا چاہیے تھا بھئی آپ نے بنانے کیوں دیا ہے ٹھیک ہے ان کے جو اب وہ جس نے بنایا وہ بیچ کے چلا کہ دوسرے نے لیا اس کو کیا پتا اب آرحال یہ مناسب نہیں ہے یہ غیر تجاوزات کی جگہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کو توڑ کر کے ان روڈوں کو کھلا کیا جائے گا اور یہ قبضے کی جگہیں ساری جو کئی زمانوں سے ہوئی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ صدرب میں سے سٹارٹ ہوئی پھر اس کے بعد گجر نالے کے اطراف میں جو کٹنگیں ہوئی یہ اسی طریقے کی کٹنگیں ہیں اب آنے والے وقتوں میں جو شادی حال ہیں ان کے بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں تو یہ ان چیزوں سے فارغ ہوتے ہوئے یہ لوگ شادی حالوں کی طرف بھی رجوع کریں گے اور اسی طریقے سے یہ غیر تجاوزات جگہیں جتی بھی کراچی کے اندر موجود ہیں یہ سب ٹوٹیں گی سب ٹوٹ لی